ڈانلڈ ٹرم صاحب جو ہیں وہ امریکہ کی ہسٹری کے پہلے پریزیڈنٹ ہیں جو جن کے اوپر کرمنل کنوکشن جو ہے وہ آئیت ہو گئی ہے اثر مللہ صاحب نے کہا ہے کہ پرائیم منسٹر کو بتا دیں پرائیم منسٹر نے کہیں یومی تکبیر پر کہا ہے کہ جی یہ کالی بھیڑیں بیٹھی نہیں ہیں کچھ تو انہوں نے کہا جی ہم کالی بھیڑے نہیں ہیں ہم پونڈ ہیں تو میں اسے سوچ رہا تھا بلکہ جانا چاہ رہا تھا کہ پھر مگس کون ہے کہ وہ ایک صفائی کرنے والے شخص ایک محلے میں لیٹ آیا اپنے ٹائم سے تو اس کو انہوں نے کپڑے اتار کے کرسی پہ باندھ کے اس کی زنجیریں پاؤں میں لگا کے اس کو تالہ لگایا ہے اور اس کو مارا ہے اور اس کی پورے کی ویڈیو ٹوٹل کے اوپر موجود ہے یہ مطلب اگر آج یہ لوگ صفائی کرنا چھوڑ دینا یہ پورا ملک باندھ ہو جائے آٹھ دن بعد السلام علیکم مصبت شو میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اصل نظامی میرے ساتھ ہیں علی افتاب شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل حضور سپلیک پیجے کا سر کیسے ہیں سر بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے ویکنڈ آ نہیں رہا ویکنڈ آ گیا ہے اور تھوڑا سا ہم زیادہ سوئیں گے اور ویسے تو ظاہر ہے ہمارا مطلب یہ والا شو بھی اب ویکنڈ پہ چل رہا ہے پھر ہمارا جو سرکاری شو ہے وہ بھی ویکنڈ پہ چل رہا ہے لیکن انتظامی معاملات کم از کم نہیں کرنے پڑتے تو بہرحال تھوڑا سا جو بیڈ پہ لیٹھ کے ٹی وی دیکھنے والا ٹائم میں نا وہ ایکسٹینڈ ہوئی سر وہ بھی اور ویکنڈ جو ہے وہ نیپس کے لیے ہیں کہ آپ نے نا اپنا میں میشہ کہتا ہوں سب لوگوں کو سر یہ تھیری پتہ نہیں میڈکلی ایکیریٹ ہے یا نہیں بٹھ آپ نے نا کیونکہ midweek آپ کی نیند نہیں پوری ہوتی جو مرضی کر لیں تو آپ ویکنڈ پہ ریزرگ کریں وہ ریزرگ رہے گا باڈی میں آپ کا اور آپ اس کے ساتھ پھر نا آپ اپنے اونٹ بن جائے اور نیند کے وہ جو سرکلر ڈیٹ ویکنڈ پہ اتار دینا ہے سر اتار دینا ہے میں نے لون لے کے اتار تو سر ضروری ہے یہ اور یہ دیکھیں نا اگر یہ سچ بھی نہ ہو تو یہ پلسیبو افیکٹ ہومیوپیتھک ہو جائے بیسی پلسیبو افیکٹ ہو جائے گا آپ مجھے لگ رہے کہ میری نیند ٹھیک ہوگی کیونکہ میں نے ریزرگ بنالی ہومیوپیتھک تو سر ڈیسر ہی کبھنے ایک کرے کوشش کریں گے اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا ان سب کے لیے کہ آپ نے شاید نوٹس نہ کیو لیکن آپ کو ہم نے ڈبل ٹیکس بھی دیئے اس ہفتے کے دو تین دن پچھلے ہفتے بھی آپ کو دو دو شوز دیئے ہیں میں ویسی بات کر رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کسی نے نوٹس نہیں کیا اور جو نے نوٹس کر لیے انہوں نے کیا کرنا ہے آگے سے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے کہا جی کہ اپیسوڈ نکالی جو اور مطلب ایسے دو صحافی جو ویکنڈ پہ بھی چھٹی نہیں کرتے ایسا کون ہے سر کوئی بھی نہیں ہے اچھا سر آگے چلتے ہیں پھر بھی حامد میر کی تنخواہ ساتھ ہے کوئی سے دیکھ دیں ون ڈے تو سر یہ حادثہ یہ پیش ہے یہ ہے تو بڑا خوفناک ہے سو یہ میاں والی یہ ہے عیسیٰ خیل تحصیل سے خبر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہاں پہ ہسپتال میں ایڈمیٹ ہوئے کسی انجری کے تحت کو فریکچر تھا ٹانگ کا غالبا اور ان کی کوئی منٹل سٹیٹ جو تھی وہ بتائی گئی تھی کہ اتنی کوئی نورمل نہیں ہے ان سے بولا بھی نہیں جاتا تھا اور وہ کچھ اور باقی پیشنٹس کے لیے تھوڑا سا انکمفٹمل ہو رہا تھا ان کے ساتھ لینا کیونکہ ظاہر ہے تو وہاں پہ کوئی وی آئی پی وزٹ تھا کسی شخص کا ہسپتالوں کے دورہ ٹائپ جو ہوتا ہے سو اس ہسپتال کی انتظامی نے کیا یہ کہ تاکہ جو سینئر جو بھی سیٹھ آ رہے یا جو بھی مالک آ رہے جو بھی سیاستدان جو بھی آ رہا تھا وی آئی پی بندہ اس سے اس شخص کو دور رکھا جائے تاکہ ان کو دیکھ کے کوئی پریشانین ہو حالانکہ یہ بنیادی طور پر یہ بڑی وی آئیات بات ہے سو کسی سٹور روم میں اس کو بند کرتی اور پھر ہسپتال کے لوگ بھول گئے کچھ دن بعد وہاں سے ظاہر ہے سمیل آنا شروع ہو گی وہاں نے کھولا فائنلی سٹور روم تو اس شخص کی ڈیڈ باڈی بارامت ہوئی وہاں سے تو یہ ایک انسیڈنٹ ہے جو کہ مطبع ہر لیئر پہ جب میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں نا تو میرے ذہن میں آ رہی کہ یہ بھی کلت ہے یہ بھی کلت ہے اس میں کچھ ٹھیک ہے ہی ہاں جی اس میں مصبت پہلو نکالنا بھی مشکل ہے میرے اس میں کوئی تجزیہ تفسرہ نہیں ہے بس یہ آئی ہوب کہ اس نے موو کیا اور جو آپ نے ساری سٹوری بتائی ہے تمام سننے والوں کو تو بس یہی ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں آپ کے دل پر بھاری پڑتی ہیں تو پھر آپ ایسے مطلب فیوچر میں شاید ایسا نہیں کرو گے اور یہاں پہ یہ بہت سرک پرابیبل ہے کہ مطلب ظاہر ہے بند نہیں کر سکتے آپ کسی کو کسی سٹور روم میں لیکن وہ جو ہے نا کہ کر کے بھول گئے یہ تو بہت پرابیبل ہے اس ملک میں اتنی پریشانی ہے اور اتنی کچھ تو ہوتی نا جو ہر جگہ ہی ہوتی ہیں کہ وہ کام ہے بہت زیادہ پینڈنگ اور یہ وہ کوئی تھوڑے بہت شاید آپ کے خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں تو آپ تھوڑے سا ایکسٹرا پوش بھی کر رہے ہو شاید آپ نے ایک ادھی جوب بھی اور لے لی ہے دن میں تین تین شفٹیں کر رہے ہو یہ سارا کچھ ہوتا ہے یہاں اس کے علاوہ بھی نا پٹیکیں پڑتی ہیں آپ کو اس ملک میں اور جی وہ غریب قسم کے ٹینشنیں ہوتی ہیں تو وہ اس اسنام میں مطلب میرے تو نہیں اوکیوپائیڈ ہوتے ہیں یہاں پہ چیزیں ہی نہیں مل رہی ہوتی سو اگین لیسن یہ ہے بندے کو نہیں باند کرنا بندہ نہیں سر بندے کو باند نہیں کرنا دوسرا دیکھیں کسی بھی آپ اچھے ہسپتال میں چلے جائیں باقی دنیا میں تو ایک سٹینڈڈ پروٹوکول ہے کہ اگر ایک پیشنٹ جو منٹلی چیلنجڈ ہے یا اس کو کوئی سائکلوجیکل ڈسورڈر ہے یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو ایک سائکلوجیکل کانسلٹ جو ہے نا وہ آپ آن سٹاف ہوتا ہے آپ کا جو اس بندے کو جا کے ٹریٹ کرتا ہے جو اس بندے کو دیکھتا ہے اور باقی ڈاکٹرز کو بتاتا ہے کہ اس کی یہ ٹریگرز ہیں یہ اس کے مسئلے ہیں تو اس لیے آپ نے اس کو ایسے ڈیل کرنا ہے تو وہ پھر بندہ جو ہے آپ ایک طریقے سے چلتے ہو یہاں پہ تمہیں کہہ ستا ہوں آپ بڑے سے بڑے پرائیویٹ میں بھی چلے گی تو وہاں بھی اس اولت نہیں ہوگی اور خاص طور پر اگر آپ کے پاس ایک ایسا پیشنٹ آگے جس کا انڈر لائن کنڈیشن ہے لیٹس اے آپ ہسپتال جاتے ہیں آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آپ کا کٹ لگ گیا آپ بلیڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے کیا پوچھیں گے آپ سے آپ کوئی اور سائیڈ چیزیں ہیں ہارڈ ڈیزیز بندہ کہے گا یار میں آئیپرٹینسی ہوں بلیڈ درمیں بلیڈ درمیں تو نہیں کھاتے تو ساری چیزیں پوچھیں گے اس کے سامسے آپ پر کریں گے مسئلہ یہ یہاں پہ ابھی تک سائیکلوجیکل ڈیس آرڈر اس کو جو ہے وہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک مارجنلائز لوگ ہو جائیں گے یہ کچھ کار نہیں سکتے یہ اتنی فضول بات ہے اتنا سائیکالوجی سائیکو تھرپی سائیکائیٹری آپ کی ساری چیز نے اتنی ترقی کی ہے باقی دنیا میں بھی اور ادھر بھی تھوڑی تھوڑی ترقی کی ہے لیکن پھر بھی اس کو ایک سیریس چیز نہیں لیتے اب یہ دیکھیں جو شخص آئے ہیں اگر ان کو سپیچ کا کوئی مسئلہ تھا یہ بول نہیں سکتے تھے یا جب بولتے تھے تو کوئی بات اور پیشنٹس کو پساند نہیں آتی تھی تو بھئی وہ باقی پیشنٹس کو سمجھے ہیں آپ کے کیا مسئلہ اصل میں اور پھر اگر کسی سائیڈ روم میں ان کو پہلے لے گئے تھے تو ادھر ان کی یہ کیا بات تھی کہ وی آئی پی آئی رہت اس بندے کو بند کر اور یہ امبیرس کرے گا یہ کتنی فضول بات ہے نہیں اس کو تو کوئی دیفینڈ نہیں کر سکتا لیکن یہ جو آپ نے اس سے پہلے بات کی ہے کہ آپ لاہور کے اگر ہسپٹل میں بھی چلے جاؤ ٹھیک ہے آپ کو تو پتہ ہے آپ جاتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ ویٹنگ ٹائم کتنا زیادہ ہے اچھا اور آپ کسی ڈاکٹر پہ گرمی نہیں کھاسکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جا کے دیکھتے ہو تو وہ کام ہی کر رہا ہوتا ہے وہ کونسا بیلہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس کے پاس تو نا کام کرنے کا کوئی ریزن اس لیے بھی نہیں ہے کہ پرائیویٹ اگر ہسپٹل میں بیٹھا ہوئے تو تو یہاں پہ پتہ نہیں سترہ ہزار لوگوں کے لیے یہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے اور وہ اس میں تمام قسم کے ڈاکٹر شامل ہیں اس میں ڈرمٹالوجز پہ شامل ہے جس کو شاید کبھی بھی کوئی مریض جو ہے وہ امرجنسی میں ڈیل نہیں کرنا پڑے گا تو بات یہ ہے کہ جس تناسب سے آبادی باہ رہی ہے اور جتنے ہم مطلب جتنے بچے آؤٹ آف سکول ہیں وہ مطلب اگین جتنے بچے سکول جاتے ہیں جو کہ ایوانچری شاید ڈاکٹر بن سکتے ہیں یہ تو ابھی آپ دیکھئے گا کہ آنے والے دنوں میں یہ بیس تیس سال میں حدات اور کتنے خراب ہو جاتے ہیں اور وہی چیز ہے کہ وہ امیر لائن میں لگے ہوں گے اور غریب تو گھر سے ہی نہیں نکلے گا اس کو پتا ہوگا کہ علاج نہیں ملنا صرف بہت عجیب سیچویشن ہے اور اگین جو بھی یہ وی آئی پی صاحب تھے ان کا بھی پتا لگایا جائے انکوائری بٹھا دی گئی اس کی اوپر تو آپ خود ہی سمجھنے کیا ہوگا اور باقی بس سر ایسے ہی ہے وی آئی پی کا یہ اینہ ہو گئے گا جی میرے سے پوچھ کے تو نہیں بند کیا تھا اس کے لئے گلتی نہیں ہے بٹ اس کو پتا ہونا چاہیے ہاں اس کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آئندہ کے بعد میں وزٹ نہیں کروں گا اور اگر کروں گا تو آپ نے ایسی حرکتیں نہیں کرنی کہ میں نے نہیں کہا تھا سر بارے واقعے چلتے ہیں سر دو لوگ دو لوگوں کے بارے میں خبر ہے جو جو ان کو میں ایک ہی مانتا ہوں عمران خان اور ڈانلڈ ٹرم سر میں ان کو ایک مانتا ہوں یہ میں نہیں کہتا ہے یہ امریکہ نے کہا ہوئے امریکہ کا ایک ٹاک شو ہوسٹ ہے اس نے یہ کمپیرزن کیا ہے اپنے شو پر پیور نوہ نے جب وہ ڈیلی شو کرتا تھا اس نے یہ کمپیرزن کیا اور مزیدار کمپیرزن تھا جس پر یہ ظاہر ہے یہاں پہ لوگ جو تھے ان کو آگ لگ گئی تھی لیکن وہ میں کسی نیگٹیب ویہ میں نہیں کہہ رہا دونوں بڑے بولن ہیں بڑے آوٹسپوکن ہیں دونوں جو ہیں وہ مطلب ایک لحاظ سے مطلب سپورٹنگ بیگراؤنڈ تو نہیں ہے لیکن پلے بوئی ٹائپ ایک محال دونوں کا ہے اس کے علاوہ ان کی سیاست جو ہے تھوڑی ملتی ہے ڈانلڈ ٹرم جو ہے وہ تھک کر کے ٹویٹ کرتا ہے خان صاحب بھی تھک کر کے ٹویٹ کرتے ہیں پہلے خان صاحب کی بات کر دیں جو تھک کر کے ٹویٹ والا معاملہ ہے وہ جو ہم نے اس دن شوہ بھی بھی ڈسکس کی تھی جو مجیب والی ٹویٹ انہیں کر دی تھی تو اب حکومت پاکستان نے ٹویٹر ایکس کو ایک خط کے ذریعے یہ کہا ہے کہ آپ عمران خان اوفیشل جو ہے اوفیشل پی ٹی آئی شاید ان کا ہینڈر ہے اس کو اب آپ بند کر دیں آف لوڈ کر دیں اپنے پلیٹ فارم سے سو یہ تو نہیں ہوگا کیونکہ سب سے پہلے تو وہ کہیں گے آپ کہتے ہیں بند کیا اب آپ نے کتنا کتنا ہی کتنا کوئن بیرسنگ خاتے ہی ہے مطلب اس کی انگریزی ہے کہ although we have closed ٹویٹر in پاکستان somehow the former prime minister has been able to tweet اور ایکس so we request that his account may be closed تو سب سے پہلے کہیں گے کہ تم لوگ کتنے چکیوں کہ اگر بند کیا ہوا ہے تو تو کیسے اس نے tweet کر دی سب کو پہلے کیسے tweet ہوتی ہے تو یہ بڑے یہ بڑے مزے آنے والی ہاں جی یہ مطلب وہ تبل کیا ہو سکتا ہے آگے سے یہ خات لکھیں واپس ٹویٹر والے کہ جی آپ نے تو اس ملک سے ہمارا بزنس ختم کر دی ہے تو آپ کی تو ہم بات نہیں سنے لیں نہیں کہ آپ خود یہ نہیں لیں نہیں اور پھر یہ اس میں ایک اور چیز بھی لکھے کہ ایلون مست فرض کر رہا ہے کہ میں نے سنے کہ آپ تمہارا پلیٹ فورم اگر دفتر نہیں بنائیں گے تو باندھ کر دیں گے جاؤ نہیں بناتے دفتر اور بلکہ خان صاحب کا جو account ہے ہم وہ والا بنا رہے ہیں اس کو super deluxe premium account کے مطلب ان کی reach اتنی ہوگی کہ آپ کی پاڑ جائے گی سر اس پہ میں نے بلکہ پرسوں ٹویٹر کے اوپر ایک پول چلایا اور میرا پول یہ تھا کہ آپ کے خیال میں لوگ گیس ہی کر سکتے ہیں کہ جو پرائیم منسٹر آف پاکستان ہے وہ ٹویٹر استعمال کرنے کے لیے پیڈ وی پی این یوز کر رہے ہیں یا فری وی پی این یوز کر رہے ہیں سر اس پہ انفورچنیٹلی ستر فیصد لوگوں کا خیال تھا کہ وہ فری وی پی این یوز کر رہے ہیں یعنی کہ سر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پرائیم منسٹر ہیں وہ مفت بر ہیں میں بڑا دکھ ہوا ہے سر ایک تو یہ بھی دکھ والی بات ہے دوسرا سر اگر وہ پیڈ بھی یوز کر رہے ہیں فرض کر رہے ہیں تو وہ کی طرف مہنگے والا نہیں کر رہے ہیں وہ مطلب اور ان کے انہوں نے کس کو کہا ہوگا اپنے پرنسپل سیکٹریو کہا ہوگا کسی کو کہا ہوگا لا یار میں ہوا یہ ہوگا کہ پرائیم منسٹر ہاؤس کے لیے خریدا گیا ہوگا ایک وی پی این اچھا وی پی این میں ملتے ہیں پانچ وینڈوز یہاں اکاؤنٹس تو اس کے بعد وہ ایک تو پی ایم کو انہوں نے انسٹال کر دیا باقی چار سکرینوں پر پرنسپل سیکٹریو گرہ کی لڑائی ہو گئی ہوگی کہ ایک میری ایک میری آگی ہے جیسے گھڑیاں آتی ہیں دیر ساری اور سر پھر وی پی این جو ہے وہ صرف اور صرف ٹوٹر کے لیے تھوڑی یوز ہوتا ہے سر وی پی این ہے پھر تو آپ مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہو پی ایم ہاؤس میں لگا سر امریکہ میں بیٹھے ہو سر اس کے اور لطف ہے اس کا سر اور سر یہ دیکھیں آپ کرتے تو ریسرچ کے لیے محلوب میں بغیدہ ایک ریسرچ سبجیکٹ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ گورے محبت کیسے کرتے ہیں مجھے تو نہیں پتا ہمیں تو کچھ نے بتایا ہے محبت کس کی جاتی ان کو پتا ہے اور دوسرا یہ کہ میں دیکھنے چاہتا ہوں کہ مختلف کلچرز میں کیا ہوتا ہے سر ایک تو آپ یہ کرنا چاہتے ہیں دوسرا میں آپ پتا ہوں یہ بہت پلاؤزیبل کیوں کیونکہ ہماری جو بیوروکرائٹ لوگ ہیں سر جب وہ کسی چیز میں خرچہ کرتے نہ کھومتی پھر پیسے پورے کرتے ہیں سر مطلب اگر دیکھیں نا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب سی ایم موسین نکوی صاحب نے یہ کیولری والا انڈر پاس رہا ہوگا انہوں نے سب کی ڈیوٹی لگائی ہوگی یار تم لوگوں نے اگر تم رہتے ہو مطلب گجو ماتے بھی رہتے ہو تو آنا ادھر سے تاکہ اس کی یوزیج ہو مطلب رننگ ان ہوتی سرارچیز کی تو اس وی پی این کی جو رننگ ان ہے اور اس وی پی این کی جو یوزیج ہے سر وہ جو باقی چار ایکاؤنٹس ہیں انہوں نے ٹکا کے کی ہوگی سر ویسے بھی یہ انڈر پاس پہ تو یہ ضرور ہوا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی انڈر پاس آور ایڈ بننا ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی جن مطلب آپ پبلک ٹرانسپورٹ کریں یہ تو پھر وہی بات ہے امیروں کو نوازنے کے لیے جس کے پاس گاڑی ہے اس کو فائدہ کرنے کے لیے تو اس پہ جو ہے نا انہوں نے ضرور یہ ریپورٹ دینی ہوتی ہے کہ یہ بنانے سے نا یومیاں ایک لاکھ پچھتر ہزار گاڑیاں گزری اتنا فائدہ ہوگی اور سر روڈ کا سٹریس ٹیسٹ مطلب اس کے اندر بھی وی پی این والے میں اب یہ باقی چار جو رہ گئی ہیں وہ کر رہے ہوں گے ایک ایک وینڈو کھول لی ہوگی انہوں نے وی پی این پر کوئی بھی ویب سائٹ اور اس پہ دیکھ رہوں گے چال رہے ہیں وی پی این ٹھی ایک آیا ہوگا شہزادہ پیچھے سے کہ میں آپ کتھاتوں کیسے ہوتا ہے اسے دونوں ہاتھوں سے دس کھول لی ہیں یوں کھر کر اس نے کہ یہ ہوتی ہے گیم تو وی پی این کی سٹریس ٹیسٹنگ بھی کرنی ہے اگر میہ صاحب کا وی پی این چلنا بند ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گے بلکل اس میں جو یاد آگیا کہ وہ جب ڈیسٹوپ پرانے دور میں جاتے ہیں تو اب تو ظاہر ہے بینچ مارکس آگئے ہیں جدید طریقے پرانے دور میں جب لیجن لینے جاتے ہیں تو یہ ڈیسٹوپ تو وہ پروسیسر وغیرہ فٹ کر کے پہلے اس کا سٹریس ٹیس کیا ہوتا تھا کہ ڈیسٹوپ کے اوپر جتنے بھی آرکون پڑھے ہیں سب کو سیلیکٹ آل کر کے تو انٹر دوائے گئے سب پاپ 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 چیک کرو چیک کرو جی ٹھیک چلتا میں نے کہا ڈانرڈ ٹرمپ صرف اس سے پہلے ڈانرڈ ٹرمپ سے پہلے کیونکہ آپ نے اس طرح کبھی ذکر کیا بیچ میں کہ خان صاحب بھی جو ہے وہ جب کھل کے بولتے ہیں آپ نے کہا نا بلکل تو وہ ابھی پیشی چال رہی تھی سپریم کورٹ میں خان صاحب کی وہ ظاہر ہے اس کو دکھانے کی جاتی نیب ہلی تو نہیں ملی وہ تو انہوں نے بقاعدہ فور ون فیصلہ آیا اس کی اوپر کہ نہیں دکھائیں گے بلکل لیکن اس میں ظاہر ہے رپورٹر تو اندر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بیسیکلی اخباروں میں لکھ دی ہے کہ جی کیا ہو رہا تھا تو اب اگر یہ غلط لکھا ہے تو اخبار والوں کو پکڑے ہمیں نہ پکڑے ہیں لیکن بیچ میں ہوا یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ سپری کورٹ نے بیسیکلی قاضی فائز عیسیٰ نے جو بھی باتیں جو بھی سوال کی ہے امران خان سے انہوں نے سکرین کی طرف نہیں دیکھا وہ اپنے بس مائک کی طرف دیکھ کے انہوں نے بات کیے لیکن دوسری جو اس میں مزیدار بات تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب کئی بیچ میں بول رہے تھے تو انہوں نے ان کا ان کو جب لگا کہ جواب آگئے ہے تو انہوں نے ان کا مائک آف کر دیا سو اب وہ ان کا مائک آف تھا لیکن خان صاحب بول رہے تھے تو سر یہ کمال ہے اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب آپ کو بتا ہے کہ جب ایک بات سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہونی ہے شروع یہ پیشی ہیں تو اس پہ لطفی آجے کہ خان صاحب تمام ججز کو جگہ آپ کو بتا ہے ہمارے ججز جو ہیں یہ بقاعدہ ان میں سے کافی سارے جو ہیں یہ تو انٹلیکچولز ہیں تو لیکن شکری لگ جائے کہ ان کے آگے خان صاحب ہسٹری لیسن شروع کر دینا میگنا کٹا ہے کہ دیکھو حیسیٰ سر اور اس سے یہ بات سب ہے تو یہ جو آپ نے بات بتا ہے کہ کازی ویز صاحب نے سکرین کی طرف نہیں دیکھا تو کازی صاحب ٹی وی کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کازی کے کیمرے میں دیکھنے اور کہیں نہیں دیکھنے ٹی وی کر سکتے ہیں یہ دیکھنے یہ کر سکتے ہیں دوسرے در خان صاحب بلکل آپ نے ٹھیک ہے کہ خان صاحب شروع ہوتے ہیں تو وہ رکھتے نہیں وہ رکھیں گے صرف جب ان کو نیند آجے گی تو نیند تو آپ کو پتہ ہے ان کو سلیپ سائیکل بھی ان کا بڑا ڈیفرنٹ ہے ایکسرسائز اور باقی چیزوں کی ویہی سے وہ ذرا ایزی ہو کے سوتے ہیں تو وہ بولتا رہتے ہیں سر واہ بہت عالی اچھا اسی میں آپ اس سے پہلے کے آگے جائیں وہ بھی بڑا مزدار ہوا ہے نا کہ کورٹ کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو اثر منلہ صاحب نے کہا ہے کہ پرائیم منسٹر کو بتا دیں پرائیم منسٹر نے کہیں یومی تقریب یومی تقبیر پہ کہہ جی یہ کالی بھیڑیں بیٹھی نہیں ہے کچھ ادلیہ کی طرف اشارہ کی ادلیہ میں تو انہوں نے کہا جی ہم کالی بھیڑیں نہیں ہیں ہم پونڈ ہیں اور وہ ایسے مجھے خیر بڑی دیر لگی سمجھنے میں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اردو میں لکھا ہوا تھا بھونڈ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے وہ پجابی ہے نا شراب بھونڈ تو میں ایسے سوچ رہا تھا بلکہ جانا چاہا تھا کہ پھر مگس کون ہے سر نائی جائے اس طرح دوسرا سر اس کی اوپر لار ہائی کورٹ کی اوپر کسی ایک خاتون وکیل نے پٹیشن فائل کر دیئے شیباشنی صاحب کے خلاف اور اس پہ جمعہ کے روز ہیرنگ ہوئی ہے اس پٹیشن کی اوپر تو بہی نائس بہی نائس اور اس میں وہ ظاہر ہے یہ تو پتہ نہیں کون اس کو سن رہا ہوگا اس کو کچھ آجی ہے پٹیشن ہوئی ہے ہاں نہیں بٹھرم اللہ صاحب نہیں ہو سکتے نہیں لار آئی کورٹ میں ہوئی ہے لار آئی کورٹ میں ہوئی ہے کیونکہ اتھرم اللہ صاحب جو ہے نا وہ تو بہت مہتاد آدمی ہے اس چیز کو لے کر سو وہ تو بہت ہی آبویس کیس بھی ہو نا اس کا عدالت کی تزہیق کا تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ نہیں کرنا کام وہ تو بلکہ جو ہے نا مجھے دوست ایک اس دن کہہ رہا تھا کہ یار کوئی ایسی سٹریٹمنٹ دے کہ اتھرم اللہ کو کنٹیمٹ آف کورٹ لگانی پڑے جاتے روپے تو تو میں نے کہا یار بڑے ہی مشکل ہے تو اس نے کہا یہ جو کر لے گا اس کی بہت بڑی اچیفنٹ ہوگی کوئی اتھر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کنٹیمٹ آف کورٹ نہیں کرنا باقی جو مرضی آرہی ہے کیونکہ سر میں آپ کو پہلے بھی بتایا یہ وکلا اور جائج جو اچھے ذرا موتبر ہیں جو ذرا جیسے آپ کہتے ہیں دانشور بھی ہیں ان کو پتا ہے یہ کنٹیمٹ جو ہے نا یہ میری آرسنل کا اٹومک ویپن ہے اس کے بعد میرے پاس ویپنری ختم ہو جاتی ہے میری آرسنل سر وہ تو آپ یوز کرتے ہیں ایز ای لاس ریزورٹ اور سو موٹو بھی بائی دوئے ایک اسی نویت کی چیز ہے تو سو موٹو نسبتاں کام لیکن کنٹیمٹ آف کورٹ جو ہے وہ ایک جج کے پاس ایک اتحار ہے تو وہ جو جج اس کو سپیرنگلی یوز کرتا ہے نا اس کا مطلب ہے وہ جج جو ہے اس کو باریکیوں کی سمجھ ہے اس کو وہ دیکھتا ہے آؤٹکمز بھی دیکھتا ہے تو اور باقی جج جو اس کو ایسے یوز کرتے ہیں جیسے ہمارے ٹی وی چینل بریکنگ یوز کرتے ہیں تو سر وہ 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 خطرناک بات ہے آپ اس کا آؤٹکم دیکھیں نا ہے ایک بندے پر کنٹیمٹ لگا دیا آپ نے پھر آپ اسے پیچھے نہیں لے سکتا ہے کنٹیمٹ لگی بھی اس کے اوپر وہ کنٹیم کیوں سپندہ ہے ایسے لفز میں جو بڑا پساند ہے سرپچوس یہ سارے لفز استعمال ہوتے ہیں اید والے دن کہ آسپیشوس سر اید کا بائدہ وی سب کے لیے ایک مشورہ آپ کے لیے بھی یہ کیجئے گا اس دفعہ میں تو بڑے سالوں سے ایک چیز کروں گا جو مجھے پہلا اید کا لمبا میسج آتا ہے on this آسپیشوس آسپیشوس پروسپرس یہ فرانا دن میں یہ اور فیملی میں اس کو کوپی کر رہتا ہوں اور میں اس بندے کو واپس بھیج دیتا ہوں اور پھر میں جو اید کا میسج آتا ہے میں وہ ہی کوپی کر کے واپس بھیج دیتا ہوں سر میں انویسٹیگیٹر جنرلزم کرنا چاہتا ہوں وہ جو ایک آپ کو پتا ہے اید کا میسج آتا ہے جس میں بہت ہی مشکل انگریز ہی ہے وہ وہ ڈاکٹر نمان نیاز نے لکھا ہے نا اوریجنلی سر لکھا تو شاید انہوں نے ہو لیکن آپ میں رکھا میں لوگ جیدت پہ آگے وہ جیب چیٹ جیب چیٹ فائیب سے نکال رہے ہیں کہ write me an اید میسج جو کسی کو سمجھنا ہے جو کسی کو نا مجھے بھی نا ہے سر اس پہ ہم ایک پورا شو کریں گے اید سپیشل جس میں ہم اید ٹپس دیں گے جیسے کہ یہ ہے کہ آپ جب بکرا لینے جاتے ہیں تو جو پہلا بکرا آپ کو نظر ہے وہ آپ لے لیں مطلب یہ دیکھیں یہ بلکل ایسی ہی ہے کہ یہ جو لوگ جاتے ہیں لڑکیوں کے گھروں پر رشتہ دیکھنے اور ریجیکٹ کر کر کہہ جاتے ہیں وہ لڑکیوں کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا تو بکرے کو بھی تو اس کیٹیگری میں رہتا نہیں بڑا ہو جاتا ہے دوسرا سر میں ایک اور کہنا چاہتا تھا کہ آپ اپنا درد اس کو دیکھیں کہ جانور کو بھی ہوتا ہوگا یہ جو ہر بکرے کے بالز پر ٹھڑا مار دیتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ اس کا سٹیٹس کی ہے یہ بھی میرے خیال میں کوئی ایک پین لیس طریقہ اس کا نکالنا چاہیے کئی پین لیس طریقے ہوں گے لیکن سر کیا کریں آپ اس طرف لکھ جائے اس کو دریجئے یہ ہم ایت سپیشل پر ڈسکس کریں گے جو یہ گوٹ بولنگ ہوتی ہے اس کا کیا کرنا ہے اور ہم سر اس طرح یہ بھی کریں گے ایک اور کیا یاد رکھیں گے یہ لوگ لاہور کے خاص طور پر ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ سب سے ارلی نماز کہاں ہوتی ہے اور سب سے لیٹ کہاں ہوتی ہے تاکہ اپنی قربانی کرنے کا ٹائم اس حساب سے کر لیں یہ بھی ہم کر دیں گے خود کچھ نہیں کرنا سر ہم نہیں کرنا ہے سر کیا کہنا ہے سر سر ڈانرل ٹرم صاحب آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دیزور سے آنا چاہ رہا آپ آنے نہیں دے رہے لیکن سر بہت بڑی خبر ہے ڈانرل ٹرم صاحب وہ امریکہ کی ہسٹری کے پہلے پریزیڈنٹ ہیں جو جن کے اوپر کنوٹ کیا گیا ہے آئی تینک تیس سے پینتیس کاؤنٹس تھے تو وہ تمام کاؤنٹس کی اوپر جو ہیں وہ گلٹی ہیں اور یہ بہت بڑی خبر ہے یہ بیسکلی کیس ہے وہ سٹورمی ڈانیلز والا کیس ہے جس کے اندر انہوں نے اس کو ہش منی دیا تھا کوئی ہندر تھاؤزن ڈالرز تھے یا کتنے تھے اور اس کے اندر پھر یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں اس کو دکھایا نہیں تھا کیونکہ یہ وہاں پہ کانونی طور پر غلط ہے اور چونکہ وہ تھی بھی پونٹ سٹار تھی تو بڑا اس کے اندر بڑی کانٹرویسی چلے جی بڑی دیر سے تو یہ مینہیٹن کی ڈالرز نے ان کو دی ہے اور اب یہ پہلے پریزیڈنٹ ہے جو کنوٹ ہو چکی یہ بڑی خبر ہے نمبر ٹو سوال پیدانے شروع ہوگی کہ ان کی پریزیڈنٹل ریس ابھی ان کی الیکشن ہے تو جو بائیڈن اور ڈالر ٹرمپ کہ وہ کیا ہوگا اس کے اندر کیسے لڑیں گے وہاں پہ کانون جو ہے وہ کہتا ہے آپ کنوٹ بھی ہوئے ہو نا آپ جیل میں بھی ہو ان کو اپ ٹو فور ایئرز جیل ہو سکتی ہے لیکن شاید پرویشن ہی ہو اور پرویشن بھی ہو آپ جیل سے بیٹھ کے آپ کیمپین رن کر سکتے آپ جیل میں ہو تو یہاں نہ باٹ ہے نہ تریٹ ہے یہاں پہ آپ یہی مسئلہ ہے نا تو یہاں پہ آپ رن کر سکتے ہو تو وہ الیکشن بھی رن کریں گے اور ان کا جو بیان سمجھے بہت زبردست لگا جیسی وہ بائیر ہے ان سے پوچھا وہ کیا لگ رہا انہوں نے یہ نہیں کہا ایم اینسیٹ مین کہتا ہے ایم 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 اینسیٹ مین تو سیدھا ڈالر ٹرمپ جو بھی کھڑا ہو رہا ہے پھر سے الیکشن میں کا ایک اتنی بڑی چیز ہو گئی ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ الیکشن نہیں رن کر سکتے کیونکہ وہ ڈیموکرائٹیکلی ایک پروسیس کے تھرو اپنی ریپبلکن پارٹی کے اندر تمام کینڈیٹس میں سے اُبر کے ایک کینڈیٹ بھائر آیا ہے جس کے اندر وہ اپنی تمام چیزیں کرتے ہیں اگر پرائیمریز ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اور اس کے اندر سے کینڈیٹ ایک پارٹی کا آ جاتا ہے پھر اس کو وہ وہ عوام کا کینڈیٹ ہے ان کی پارٹی کا پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ ایسے کریں کوئر کینڈیٹ لیں جیسے میاں بڑے اچھی ایک ایسامپل ہے کہ میاں صاحب تھے ساتھ فرزی تک کینڈیٹ فرپی ہیں نووش باشدی صاحب ہو گئے اس سے نہیں ہوتا سر یہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں نا ان کو terminology وہ والی use کرنی چاہیے not guilty والی ملکہ innocent جو ہے جاتا ہی نہیں ان کے مو پہ یہ بڑا اچھا پوئنٹ ہے تو ایک تو یہ دوسرے یہ کہ صرف میں ٹرم صاحب کے قارے میں ایک بات مشہور ہے اچھا میں نے وہ کبھی گوگل نہیں کی اور مجھے وہ غلط لگتی ہے لیکن اس طرح اکثر جگہوں پہ میں نے یہ نا سنی ہے کہ انہوں نے کوئی کوویڈ کی ٹائم پہ پتنی سینٹائزر پی لیا تھا نہیں انہوں نے پیا نہیں تھا انہوں نے ایک پریس کانفرنس جس کے اندر تمام ڈاکٹر جب کوویڈ پیگ پہ تھا اپنی تو وہ ایک ڈاکٹر کھڑی بھی تھی ساتھ اور یہ پوڈیم پہ کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی ہمیں پتا چلا ہے کہ یو وی لائٹس جب وہ یہ ماری تھی تو پھر ہوئے نا انوسینٹ ہاں ہاں میں نے بائی دوئے یہ بات میں گری کرتا ہوں کہ یہ بندہ لگتا ہے نا کہ اس کی باتوں سے بے وکوف ہے یا کہ بندہ یہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ذہین بندہ کوئی نہیں ہے جس طرح کی چیزیں یہ کر جاتے ہیں نا اور یہ صرف کسی وجہ سے بندہ پریزیڈنٹ بنتا ہے اس ملک میں وہ ایسے نہیں ہوسے تھا کہ اگر آپ بلکل اور آپ پریزیڈنسی پہنچ جو گے ہاں ان کے آپ اختلاف کر ساتے لیکن اس نے پینڈر کس کو کر رہا ہے وہ سر ان کا ایسٹ کوسٹ ویسٹ کوسٹ کے بیج میں پورا ملک ہے امریکہ ان کی بائیبل بیلٹ ہے ساری وہ آپ کو لگتا ہے وہ بائیڈن سے لیٹ کرتے ہیں وہ اس بندے سے لیٹ کرتے ہیں یہ ٹھوک کے بات کرتے ہیں سر پتہ نہیں میں باہر کی پولٹکس کو تو جانتا نہیں انکل خاص لیکن مجھے ایک چیز لگتی ہے وہ جس طرح سے آپ نے ذکر کی اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اتنا امیر ہے نہیں جتنا پوز کرتا ہے اور یہ اتنا فینینچلی سکسیسفل بھی نہیں ہے یہ جتنے یہ پوز کرتے ہیں سر یہ اس قسم کی جو بہادری دکھانے کے لیے اس قسم کا سویگ دکھانے کے لیے یہ مطلب اس قسم کا لائف سٹائل کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بندے کو تھوڑا کم ذہین آدمی یہ کر سکتا ہے جو زیادہ ذہین ہوتا ہے وہ تو سوچ سوچ کے وہ تو ہمبل ہی ہوئی جاتا ہے یہ جو ہے یہ اس کے لیے خاص قسم کی چاہیے کہ آپ پھر سے مووف ہو میں آپ کچھ نکال رہا تھا آپ کے لیے سٹیٹ نکال رہا تھا آپ نے اس کی بات کی جو امیر ہونے کی بات ہے تو چار دفعہ فائل کر چکے چار دفعہ بینکرمسی فائل کر چکے لیکن صرف ذہین ہے وہ بزنسز کی اوپر ایک ٹرمپ تاج محل تھا نائنٹی وان میں ٹرمپ پلازا ہوتیل تھا ٹرمپ کسینو تھا ٹرمپ انٹیمنٹ ریزورٹس یہ ساری جو ان کی چیزیں سب نے بینکرمسی فائل کر دیتے جو آپ چیپٹر ایلیون فائل کر دیتے اگین کریکٹ می کرنا چاہے تو آپ بینکرمسی بینکرمسی بھی کر لیتے تو اس کے بعد آپ کی جو ڈیٹ ہوتا ہے آپ اس کا کچھ سسٹم بن جاتا ہے اس کے اندر ان کا قانون ہے تو اس کی صرف یہ ہوتی کہ آپ اتنے بڑے ٹائکون بزنس کیوں اور آپ چیپٹر ایلیون فائل اس کو تو سات سو آؤٹکمز اس نے ایک منٹ کے اندر اپنے دماغ میں بکھو ہمائی ہیں چھلانگ مارنے سے پہلے اور وہ سات سو میں سے ساڑھے چھ سو جو ہیں انفیوریبل تھیں تو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ میں نے بنجی جمپنگ کرنی تو جو ذہین آدمی ہے وہ بہادر ہو ہی نہیں سکتا اور گراؤنڈ کے اندر تو ایک سو ایک لاکھ سی ازار لوگ گراؤنڈ میں موجود ہیں اور تین ملین ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور اب اس کو پریشری محسوس نہیں ہو رہا وہ اس میں پرفارم کر رہے ہیں صرف بندہ نہیں ہے ذہین ذہین آدمی تو ذہین آدمی مطاعت ہے بہادر نہیں اور بہادر اس کے اندر صرف میں ایک اور بات یاد یا نکرہ دوں جب عمران خان صاحب گئے تھے امریکہ تو یہ پریزیڈنٹ تھے اور عمران خان صاحب کا ایک زبردست چیز یاد ہے کہ ایک انڈین ریپورٹر نے خان صاحب سے پاک انڈیا کشمی ریلیشنز کی اوپر سوال کیا اور انڈین ریپورٹر ذرا رود ہو رہا تھا تو خان صاحب کو اس نے کہا کہ دونال ٹرم نے کہ اس نے انڈین ریپورٹر کو شٹ اپ کال دی میں تو تب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے اور پھر ان کی جو بیغم ملانیا ٹرم ایک تصویر ہے جس کے اندر جو ملانیا ہے دونال ٹرم ہے اور خان صاحب ہیں تو وہ بھی انٹرسٹنگ تھی کیونکہ خان صاحب آپ پتا ہے جب کمریمنٹر ہوتے ہیں تو ایک کرزما تو لے کر آتے ساتھ تو یہ بھی ایک چیز ہم نے دیکھی صرف میرا یہ ذاتی طور پر خیال ہے زندگی کے بارے میں اور وہ یہ ہے کہ آپ انڈیویجولی محنت کر کے تپسیہ کر کے بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچ بچار کر کے تو کچھ اچیف بھی کر سکتے ہو اور کچھ بولٹ بھی ڈوج کر سکتے ہو لیکن جو کورس آف ہسٹری ہوتا ہے وہ نہیں چینج کر سکتے وہ جو ہون ہے نا وہ ہون ہے ٹائپ سین کیونکہ اس میں ایک بندہ نہیں اس میں بہت سارے عوامل کار فرما ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں جو اس میں مل کر رہی ہوتی ہیں سو جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر فلانا بندہ پرائم منسٹر بن گیا کسی بھی ملک کے بارے میں فلانا بندہ بن گیا تو بیڑے ہی غرق ہو جائیں گے وہ تو بندہ کل کو اٹومک وار شروع کر دے گا ایسے نہیں ہوگا اسی طرح جب کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فلانا پرائم منسٹر بن گیا تو سب کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا ایسے بھی نہیں ہوتا تو میں صرف ٹرمپ صاحب کے حق میں اس لئے ہوں کہ ویسے تو بڑے جیب سی ان کی کچھ باتیں ہیں بہت جیب لیکن entertainment value ہے تو میں تو entertainment کے ساتھ مجھے بتائیں یہ جب سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں 185 قسطوں میں ہم نے امریکی سیاست کے اوپر ہلکا سا ڈسکس کی ہوگا کیونکہ جو بائیڈن پریزنٹ ہے یہ content rose اچھا آگے جلتے ہیں سر ایک بات ہی بھول گئے سکل match ہو ہے آہ یس سر میں پہلے کال مجھے بلکہ بلکہ تو سر بیٹنگ سٹارٹڈ آف ویل بابر اور رزوان نے اچھے چوکے چوکے مارنا شروع کر دی سب ٹھیک ہو گیا پھر رزوان آؤٹ ہوا گندی شوٹ ایج دور کھڑا ہوا آدل تھا بابر آؤٹ پھر لائن لگی کوئی میڈل آرٹر نہیں چلا کوئی ٹیل انٹر نہیں چلا وان ففٹی فور کیا بولنگ پہ آئے شاہین بہت بوری بولنگ سونگ کر رہی تھی بٹ کھا بھی رہا تھا آمیر نے بہت کٹ کھائی بہت کٹ کھائی جو اماد کھیل نہیں رہا تھا اور آمیر برا کھیل اماد کیوں نہیں کھیل رہا تھا ہمیں نہیں پتا اس کے علاوہ پھر ہارس آیا ہارس نے کٹھے ایک دو وکٹیں لی آزم نے بہت ہی گیون قسم کا کیج جو تھا وہ چھوڑا اور شہداب نے بولنگ مبس 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 دیکھیں ایک تو یہ کہ کل جو ہے ڈی 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 اگل انگلینڈ کو دس سال بعد لنڈن میں ٹی 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 کھیل اچھا تو لنڈنرز ہوئے کل پا دیکھنے کے لئے اور مظاہر ازادتر تو نہیں دیکھ پائے گی گراؤنڈ کے اندر اچھا باقی جہاں تک پاکستان کے ہارنے کی بات ہے میرا تو یہ خیال ہے کہ بلکل مائنڈ کرنے والی بات نہیں نہیں مائنڈ کوئی نہیں کار اس کی وجہ یہ ہے ہم نے پہلے بتا دیا تھا جب یہ اپنا پلینگ سٹائل چینج کریں گے تو کچھ عرصے بری طرح ہاریں گے اور یہ دو چار سال آپ ذہن میں رکھیں جس کے بیچ جیتیں گے بھی ہوتے تھوڑے بہت جیتیں گے بھی لیکن زیادہ تر یہ ہاریں گے اور اس ہار کو آپ برداشت کرنے کیونکہ اگر آپ نے کہا نہیں یہ تو لوگوں نے بہت مائنڈ کرنا شروع کر دیا اور آپ نے سوچا کہ اپنی سٹرنٹھ پہ واپس چلتے ہیں تو پھر جب آپ اپنی سٹرنٹھ پہ واپس آ جائیں گے تو پھر شاید آپ جتنا بھی اگر ہاں پھار ہوگے تو اس سے تھوڑا سا بہتر پرفارمنس ہو جائے گی لیکن فیوچر کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹیم نہیں بچے گی سٹرنٹھ کیا ہے سٹرنٹھ یہ ہے کہ ہم نے 160 جو ہے اس کو ذہن میں یہ ہے سٹرنٹھ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ گئے ہو پہلی ایننگز میں یہ سوچ کے کہ میں کرنا 220 تو آپ یہ بھی ہو سکتے کہ 130 پہ کلیپس کر جاؤ اور پھر آپ کے بولرز بھی نہ بچا سکیں لیکن ہم یہی بتا رہے ہیں کہ آپ کریں کلیپس آپ دو چار سال آپ کو مائتر سے چھٹی ہے جب تک آپ کے تین کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوتے پہلے تین بیٹسمن جب تک آپ کے آؤٹ نہیں ہو جاتے تب تک آپ نے 220 کے ذہن سے ہی جانا ہے جب تین کھلاڑی آؤٹ ہو جائیں اس کے بعد ری جو ہے نا کیلیبریٹ کریں آپ کے اچھا اب کی وجہ ہے سر کل ہارے ہیں آپ نے سٹینڈز کی بات کی اگر آپ جلکیاں دیکھیں تو وہاں گورا کم تھا وہ سارے ہم تھے ہم تقریباً ہوم گراؤ سامنے ہارے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں میں آمیر اور اماد میں نے اس لیے ذکر کی ہوں کہ آمیر اور اماد نا سورٹ والی بات نہیں اماد انجرڈ ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا پتہ کرنی پڑے گی مجھے بڑی رانگی ہوئی اگر اماد کو چال کے تیس چالیس سکر رن ڈال بڑا میچ تھا سر ہم نے پھسا دیا تھا بولرز صحیح کر لیا آمیر شاہ چل پڑتا اور اور اوبل پچ تھی جو کس سپنر کی ڈریم ہے فاس پولرز کی ڈریم پچ ہے وہاں پہ دیکھ کو ڈا پھلی ڈی سکور نہیں تھا پیچھے اماد کو آپ نے کھلایا شاہین کو چار پہ بھیج دیا پانچ پہ بھیج دیا مجھے آزم اینڈ آمیر اینڈ اماد یہ ان کا اور کیونکہ ہمارڈ کپ ویسٹن ڈیز میں ہیں سو میرے میں تو ان تین پلیئرز کے حق میں ہوں چاہے پرفارم کریں نہ کریں ان ورلڈ کپ میں کھلانا چاہیے بلکو سر اور سر باقی دیکھتے ہیں اب میں نہیں بتات کتنے اور میچ رہے گئے اس کے یہ تو میرے خالب میں آخری تھا آمیر جو اس کی اپ ڈیٹ اماد کی ملگی ہے کہ ان کی نیٹس کے دوران رائٹ ریب کیج کے اندر کوئی ان کو ڈسکمپٹ ہوئے انہوں نے ورلڈ کپ کو مندل سے رکھتے ہوئے اس کو کہا ہے کہ ورلڈ کپ شروع کا مات تب واپس آئے گا یہ تو ختم ہوگیا میں رکھا ہے چار میچ نہیں تھے ہاں تو بس ہم ٹو زیرو ہا رہے ہیں دو میچ ہوئی بھی نہیں یہ بیسٹ بارش سر بارش سر کہتے ہیں کہ ایک اور خبر کر لیتے ہیں سر وہ خبر آپ نے دونوں نے کہا تھا کہ کرنی ضروری ہے یہ بھی اگین شروع کی اور آخری کی دونوں کی خبریں وہ مایوسکن تھوڑی ہو گئی یہ بھی ایسی بار پہلے بھی کر چکے ہیں بات کری تبا کہ بغیر فاستی سمان گٹروں نالوں کی صفائی اس کی اوپر بات ہو رہی ہے واسہ کہ تین ملازمین کی زندگی خطرے میں اور سر وہ جو انہوں نے کٹس مگوائی تھی حفاظتی کٹس جس کو پہن کے آپ نے نالے کے اندر جانا ہے وہ چوری ہوگی سر پتہ نہیں کہا نہیں لیکن میرے یہ اتنا زیادہ دل کے قریب اس لیے ہے یہ بات اور ہم اسی شوہ پہ چھے دفعہ کر چکے ہیں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا سو میں ان کے دکھدر دیکھئے ہیں سو یہ اتنے زیادہ خطرناک حالات میں کام کرتے ہیں کہ یہ ایک بندہ سر بلکہ بغیر کپڑوں کے پوری گٹر کے اندر جا کے ڈائیو مار کے پتہ نہیں کہاں تک جا کے اس کو کھول کے واپس آتا ہے یہ کوئی زندگی ہے سر اور اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو کل ہوا ہے پاکستان میں کل یہاں پرسوں اس کی ویڈیو ٹوٹر پہ ہے اور میں نہیں ہم لگا سکتے ہیں اپنے شوہ میں کیونکہ آپ اس کو جب دیکھیں گے تو آپ کٹ لیں گے اپنے آپ کو کہ وہ ایک صفائی کرنے والے شخص ایک محلے میں لیٹ آیا اپنے ٹائم سے تو اس کو انہوں نے کپڑے اتار کے کرسی پہ باندھ کے اس کی زنجیریں پاؤں میں لگا کے اس کو تالہ لگایا ہے اور اس کو مارا ہے اور اس کی پورے کی ویڈیو ٹوٹر کے اوپر موجود ہے یہ مطلب اگر آج یہ لوگ صفائی کرنا چھوڑ دے نا یہ پورا ملک باندھ ہو جائے آٹھ دن بعد آپ ہمارے جو لائف سیل ہیں ہم پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ فلاش کرتے ہیں اور کیا کچھ پتہ نہیں کدھر پھینکل اور کیا ہوتے ہیں یہ جس طرح سے نہ ادھر کوئی ممہین کے پاس مشینیں ہیں واسا کے پاس نہ کوئی اور ٹکنالوجی ہے صرف بندے خود گھس گھس کے اس کو کرتے ہیں سر بہت بہت غلط چیز ہے دیکھیں اس کے اندر باقی دنیا میں بھی دیکھیں لوگ ہوتے ہوں گے جو جن کی وجہ سے چیزیں خراب ہوتی ہوں گی سوریج سسٹم ہے نا سوریج سسٹم کو تا یاد تو نہیں ہے نا کبھی خرابی نہیں ہو ستا کلاغ لیس تو نہیں بنا نا دنیا میں تو اب اس لیے لیکن باقی دنیا کے اندر I'm sure there are very good مشینز اور چیزیں ہیں اور وہ جس کے ترور یہ ہو ستے ہیں یہاں صرف بات یہ ہے سر کہ ہم پر کبھی بھی وہ مشین نہیں لیں گے کبھی بھی نہیں لیں گے کیونکہ یہاں پہ ہمیشہ لیبر کو رکھنا ہے سستہ اس ملک کی ہے کیا چام کی ہے اس ملک کا کبھی ہماری لیبر سستی ہے آپ گاڑی ٹھیک کرانے جائیں اس کے اندر آپ کے پرزے تمام جو ہیں وہ لکھوں روپے کے لیبر اس کی ہوگی نو ہزار دا سزار روپے کی کیوں 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 لیبر سستی ہے جو لیبر جو ہیں وہ لوگ نہ ہر تمام دارہ یونینائزڈ ہے یہ اگر یونینائزڈ ہوں بھی تو ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا and lastly یہ جو کٹوں والی بات کر رہے ہیں اب کٹیں آگے نہیں چوری کیسے ہوگی کٹیں اب کہاں سے چوری ہوئی ہے بات سا کے دفتر بات کیوں نہیں ہوئی اس کے اوپر مجھے بتا ہے یہ ایک یہ ایک نیشنل کرائسز کیوں نہیں ہے سر یہ نیشنل کرائسز اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ اور میں ہی تھے مجھے اس کے علاوہ ٹی وی کے اوپر اور ویب پہ کوئی شو نہیں ملا جس میں یہ بات ہوئی ہو لاسٹ کرسماس پہ اور ایسٹر پہ ان کی تنخواہوں کا مسئلہ تھا ان کو تین تین چار چار مہینے تنخواہ نہیں ملتی اور آپ اور میرے جیسے بندے بھی شور صرف دو دفعہ سال میں ڈالتے ہیں اس کے علاوہ تنخواہیں ان کو ویسے ہی چار چار پانچنگی نہیں ملتے ہیں بہت بری بات ہے ایہوپ کہ ہمارے اس کی کوئی کلپ پروپ کر کے کچھ کوئی پنچھا دیں ان کو شرم آجائے کام کر دیں بات آپ کو پتہ یہ یہاں پہ ہماری پریارٹیز جو ہے نا سر اصل میں وہ بڑی مختلف ہو چکی ہیں یہ ایسی چیزو آپ نے ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں یہ کہیں بھی اور ہو تو اس کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی ایکشن تو لیا جاتا ہے دنیا چینج ہو رہی ہے سر آپ انسانی ایک 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 جو ہے نا اس کو آپ نہیں کر سکتے اس طرح سے انڈرمائن کہ یہ ہے ہی نہیں کیسے ہو سکتے ہیں کیا مطلب نہیں اسے میں نے جو پہلی خبر کی تھی ہم نے وہ بھی انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہے یہ بھی انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہے بات اس پہ کوئی نہیں ہے کیونکہ اور اس نے ایک بھی بتایا تو انفورسنیٹلی یہ شرافیہ کی حالے سے کیونکہ یہ جو چیز ہے نا اس پہ شرافیہ بھی قریب نہیں جانا چاہتی یہ اتنا زیادہ کیونکہ اس میں گلیمن نہیں ہے اس میں نا وہ آپ کی ویمنز رائٹس یا مینز رائٹس یا باقی جو اس تمام قوزز ہیں نا جو چلتے ہیں وہ نہیں ہیں یہ پڑے پرانے مسئلے ہیں جن کو آج تک ہم نے کہا کہ ہم بھی ان سے نا دور رہتے ہیں لیکن صرف آپ اور میں نہیں رہنگے صرف ہمیں جب خبر ملے گی اس کو بات کریں گے انشاءاللہ باقی سے اجازت لیں thank you so much for watching اگلے اپسوڈ میں چاہتے ہیں فلم ملکات ہوگی خدا حافظ